ہاں جی اسلام علیکم فرائنڈز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی ہم یا سر اور اس ٹائم ہم بات کرنے والے ہیں جی سرسوں کے تیل کے اوپر جی جو کمزور بکری ہیں بلکہ ساری بکریوں جی جس طرح بکریوں ہوں گے نا ان کے لیے تیل کتنا اہمیت رکھتا ہے ان کی سکین کے لیے بیرونی جو سب سے ان کی جو سکین ہے وہ آپ کو خوبصورت نظر آئے گی اور اس کے اندرونی جو فائدے ہیں وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جی تیل آپ سنگل بھی دے سکتے ہیں بکری کو لیکن اس کو نہ وہ اتھو لگنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ لگ جائے تو بکری بچتی نہیں ہے جی اس لیے ہماری پوری ویڈیو دیکھیں اس میں ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے جی کہ آپ نے بکری کو تیل کس طرح دینا ہے اور دہی کے ساتھ اٹھ کر کے کس طرح دینا ہے کیونکہ آج کل گرمیاں بڑی شدید ہیں جی اور اگر اسے ہم شیک کر لیں گے دھی تیل کو تو اس کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا جی سب سے اس کا جو مین فائدہ ہے وہ اس کی سکین کا جی اس کو سکین کے پرابلم بالکل نہیں ہوں گے جی جس بکری کو ڈیل ہی نہیں تو ہفتے میں ایک یا دو بار اگر آپ تیل دے رہتے ہیں سرسوں کا خالص تیل تو اس کی سکین پر ایک شائننگ آ جائے گی جی اس سے وہ بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور دوسرا اس کے سکین کے پرابلم جو ہیں وہ فیفٹی نہیں بلکہ سیونٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گے جی اس کے سکین کے اوپر کوئی لرجی نہیں ہوگی جی اور دوسرا اس کے میدے کے اندر اگر توری کا سیزن ہے وہ توری کھاتی ہے ڈسٹ چل جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر نہیں رہے گی کیونکہ اس کا میدہ ملائم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ نکل جائے گی جی اس سے میں اپنی کچن کے اندر ہوں اور تھوڑا آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جی پھر اس کے بعد ہم جائیں گے جی فارم کے اوپر اور پورا وہ دکھائیں گے جی کہ کس طرح اس کو ہم دیتے ہیں جی کیونکہ وہ بھی ایک خاص طریقہ کار ہے جس سے جس طرح آپ نے اس کو دینا ہے جی باقی پلیز مجھے کمنٹ کیا کریں جی میری کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں جی کیونکہ میں ابھی گوڈ فارمنگ میں بلکل نیا ہوں جی اور پوری ویڈیو دیکھیں ماری جی موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے اس کے ادنے رہا ہم کریں گے جی ایڈ تیل جی سرینج پھائے گیا بڑا ہے اب خواہد رہا یہ اس کے اندر تقریبا یہ بن گیا تیل ہمارا یہ دیکھیں دس پندرہ سیسی بن گیا جی اس کے اندر یہ کر لیا ہم نے ایڈ تیل جنہ مرزی دہی جو ادھا کوئی نقصان نہیں ہے ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح آپ نے پھر کرنا ہے اچھے تیل سے تاڑی بال جے ایم ایم کر کے ایم کرو تاڑی لسی تیار دو دو فنکشن میں اس لسی کے دو فنکشن ہے اس لسی کے ایک تو یہ بکری کو جی گرمی نہیں ہوگی دوسرا وہ کھائے بھی ہے کہ بہترین اور تیسرا وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی سکین بڑی خوبصورت ہو جائے گی اس کے اندر کوئی بھی جو ہے آنا چیز اس کے میدے میں نہیں رہے گی واش ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اور بہترین چیز ہے یہ اب دینے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں سارا ہاں جی نماز پکڑے میں ہاں جی یہ جو محلول بنایا نا ہم نے یہ تقریباً دس بارہ سیسی تیل تھا اور یہ تھوڑا سا دہیں تھا وہ ایڈ کر لیا جی یہ دیکھیں اس طرح دینا آپ لوگوں نے یا سرینج کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے بوتل سے پھلانا نہیں آرہا تو آپ نے پھلانا سرینج کے ساتھ اور وہ سرینج بھی آپ نے اس سائیڈ پر رکھنی ہے ایسے یہ بکروں کو پھلائیں یا بکری کو پلائیں جی شائنی کہا جائے کی ماشاء اللہ فل تیل کے ساتھ اور دوسرا ست سے ہے کہ ان کو اب گرمی نہیں لگے گے جی ایک بکری کو بلا دیا جی ہم نے باقیوں کو بھی ساپ کو انشاءالدلہ بلائیں گے جی باقی ساری اس پہ ہم تجربہ کر رہے تھے جی یہ دیکھا ہے اس کی سکین جو ہے وہ شائن والی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور اس کی سیہت بھی دوسریوں سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی